سر پانچ تیران کے لوگ دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ چاہے کوئی سنگر ہو وہ چاہے کوئی رائٹر ہو وہ چاہے کوئی ڈاکٹر ہو وہ چاہے کوئی علامہ ہو یا چاہے وہ ایک اچھا انسان بننے والا ہو پانچ تیران کے لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں چھٹا بندہ کامیاب ہوتے نہیں دیکھا میں نے آج تک اس میں جو بندہ ہے نا وہ ہے ہارنے والا سر ہارنے والا بندہ کامیاب ہوتا ہے ہی جو ناکامی ہے نا وہ اس کا حصہ ہے سر جو بندہ ناکام نہیں ہوتا نا وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا لیکن سر ناکامی کے بعد نا دو طرح کے انسان ہوتے ایک سمجھتا ہے میری ویلیو ختم ہوگی ہے میں ناکام ہو گیا ہوں اب مجھے کو پسند نہیں کرے گا جبکہ دوسرا جو بندہ ہوتا نا وہ کہتا ہے میں ایک نوٹ کی طرح ہوں پانچ ہزار کا نوٹ پاؤں اوپر رکھ تو پھر نکالو پانچ ہزار کے رہے گا کہ زار کا بن جے گا اس کے رہے گا نا انسان کی ویلیو اس نوٹ کی طرح ہے جو کبھی بھی بدلتی نہیں ہے سر دوسرا سر بے ضمیرہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس انسان کا ضمیر نہیں ہے وہ انسان کبھی آپ کو کامیاب نہیں ملے گا بے ضمیرہ انسان کی مثال یہ ہے ایک بندہ پرادو سے نکلا اس نے سوی مرسیکل کو ٹکر ماری ہے وہ بندہ کہا سر کوئی بات نہیں آپ جاؤ ایک سائیکل والے نے ٹکر ماری ہو گئے گا ادھر آؤ اس کو کہتے ہیں بے ضمیرہ انسان ضمیر بناو ایکویلٹی رکھو اپنے اندر پیسہ ملنا نا ملنا عزت ملنا نا ملنا زلت ملنا یہ سب اللہ کہتا ہے میں اللہ کہتا ہے میں اللہ اگر ایک بندے کو عزت دینا چاہوں پوری دنیا اس کو ظلیل کرنے پر آج ہے میں اس کو عزت دے کے دکھاؤں گا اللہ کہتا ہے پوری دنیا تو ایک بندے کو ظلیل کر میں اللہ نے عزت دینی ہے میں دے کے دکھاؤں گا ٹینشن نہیں سر مسلمان کو ٹینشن نہیں ہونے جی کیونکہ میرا ایمان ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے لیکن اس چیز پہ ایمان رکھو اللہ جو کرتا ہے یہاں پہ آئے ہونا کوئی مقصد ہے آپ کی اوقات نہیں نہ میری اوقات ہے ڈیسائیڈ ہے نا کہتے ہیں قدرت کے پاس انسان کی پلاننگ سے ایک اچھی پلاننگ سر تیسرا بندہ سر کبھی بے عدب بندہ کامیاب نہیں ہوتا حضرت علی کے پاس ایک بندہ آگیا اس نے کہا یا علی کامیابی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کامیابی بندے پر اللہ کا خاص کرم ہے تو اس بندے نے سوال کیا اس نے کہا یا علی وہ کرم کیا ہے اس کرم کی فرم کیا ہے آپ نے کہا کہ کامیاب ہونے کے لیے انسان کو موقع اور وقت دونوں چاہیے ہوتی ہیں لیکن انسان کے پاس جب موقع ہوتا نا وقت نہیں ہوتا اور انسان کے پاس جب وقت ہوتا نا موقع نہیں ہوتا اور جب اللہ اس پر کرم کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع اور وقت ایک ہی ٹائم پہ اطاع کر دیتا ہے پھر وہ بندہ کامے ہو جاتا ہے تو اس بندے نے سوال کیا کہ یا علی انسان پہ یہ کرم کب ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا جب اس بندے میں اخلاق کی قوت آ جاتی ہے جب وہ بندہ اپنے ماباپ اور ٹیچر کے رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یقین مانو دنیا میں آپ کو کوئی ڈگری کامے آپ نہیں کروا سکتی یہاں پہ بہت سارے چہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی مجھے اپنا پاسٹ لگتے ہیں دنیا میں یاد رکھو بچوں آپ کو کوئی ڈگری کوئی سیڈ کامے نہیں کروا سکتی جتنا آپ کو ماباپ کی دعا کامے کر سکتی ہے یقین مانو اپریشیٹ کرو اپنے ماباپ کو یہاں بیٹھے ہو ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے یقین مانو آج جاؤ آج جاؤ جا کے اپنی ماں اپنے باپ کو ایک دفعہ گلے لگا کے یہ کہا تو ابا اٹھے پانچے ہیں تیری وجہ نہ یقین مانے ان کی آنگ سے گرا ایک آنسو آپ کو ساری زندگی سکون دے گا کر کے دیکھنا آج ایک دفعہ گلے لگا کے دیکھنا ایک دفعہ ان کو رولا کے دیکھنا اس بات پہ کہ میرے بیٹے کوئی اس چیز کی قدر ہے سر چوتھا بندہ دی پاور آف گریٹیٹیو رہنا وہ بندہ ہمیشہ کامیب ہوتا ہے سر انسان پریشان بھلا کب ہوتا ہے جب اس کی ایکسپٹیشن کے خلاف کو کام ہوتا ہے امام غزالی کہتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں پاؤں میں کانٹا چک جاتا جوتا نہیں ہوتا اوپر دیکھتے ہیں کہتے ہیں مولا جتی نہیں امام غزالی جتی نہیں پیٹ آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بندے کے پاؤں نہیں سعیتے میں گر جاتے ہیں کہتے ہیں اصل میں مقام شکوہ ہی مقام شکر ہوتا ہے سر آپ کا شکر کام ہے بھی وہاں پہ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے شکوہ کرنا چاہیے سر قدرت نہ کچھ دینے سے پہلے عزماتی ہے بندے کو چپیرے مارتی ہے سر بندے کو رولاتی ہے بندے کا مزا کرواتی ہے پھر اس کو کچھ نہ کچھ عطا ہوتا ہے تکلیف آتی ہے نا وہ آپ کو آپ کے خدا کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے ادروائز نہیں آتی ہے سر پانچفا بندہ جو زندگی میں کام ہے وہ ہوتا ہے میں یہاں پہ ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو پرانے وقت تھے نا اس میں سب سے زیادہ جو طاقتور وہ تھا جو تیز دورتا ہے سب سے زیادہ طاقتور وہ تھا جو بہت زیادہ فیزیکلی فٹ ہے اس کے بعد دور بدلا بادشاہ طاقتور ہوگے اس کے بعد دور بدلا تو پھر سرمایہ دار لوگ کیا تھے وہ پاور والے ہوگے طاقت والے ہوگے اس کے بعد دور بدلا آج کا دور آیا سر آج وہ بندہ پاور فل ہے سر جس کے پاس انفرمیشن جس کے پاس انفرمیشن موسیقی